اتر کانڈ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا اس کو ایسے سمجھتے ہیں اگر ہوا تھا تو رام جی نے سیتا جی کو کیوں چھوڑا اور اس کے پیچھے بھگوان کی کیا مایہ تھی اس کی اس کے پیچھے بہت کنفیوزن چل رہا ہے کئی جگہ بتایا گیا کہ بھگوان نے ماں سیتا کو چھوڑا ہی نہیں کئی جگہ بتایا گیا کہ وہ دھوبی والا اپراد لگا دیا گیا تو اس کا گیان دیجیے ہم کو یہاں دو باتیں ہیں ایک تو ہے راج راج دھرما اور ایک ہے جب رام چیت مانس پرارم ہو رہی ہے تو گو سوامی تلتیزاز جی وندنا کرتے ہوئے کہتے ہیں سیتا رام گنگرام پنیارنیا viہارینو وندے وشد ویجانو کبیشورو 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 کبیشور کون بالمیکی بالمیکی جی کون ہے پرم سائنٹیسٹ کبیشورو 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 کبیشور بڑا مشکل تھا اس لیے ایک کارن یہ بھی ہے کہ بالمی کی جی پرم ویگیانک ہے اور ارجا جو سیتا جی کے گھر میں تھی وہ ایک ویگیانک سوال سکتا ہے اس کا دوسرا کارن یہ ہے کہ جب رام اپنی ایودیہ کا یہ سب حال سننے لگے انہوں نے دیکھا کہ ایک دھووی نے کلنگ گد کیا تو اس میں وہاں دھرم کھڑا ہو گیا راج دھرم اوپر ہو گیا تو اس لیے سیہ نندک اگ اوگ نسائے سوک بسوک بنائی بسائے جب رام جی پرجا سہی ترہ ونش منی کمی گونے نجدھام جب چلنے لگے تو دھووی کو بھی لے گئے لوگوں نے کہا مہراز دھووی کے لیے دوار بند ہے رام جی نے کہا راب میرا نام رام ہے رامو وگرہوان دھر وسادو ست پراکرما اگر اس کی اس بیکنٹ میں انٹری نہیں ہے تو اس کے لیے بسوک نام کا ایک بیکنٹ اور بنا دیا رام نے اس لیے آج تک رام کی پوجا ہو رہی ہے اس لیے یہ کارن ہے کہ ایک کارن تو سائنٹیفک ریجن مان لو بھگوان جو کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے وہ صرف کارن کارن ہے بس اب رام جب راون کو مارنے گئے تو رام اوتار کے ہی پانچ کارن تو مانس میں ہی ہیں کتنے کارن کس کارے کے پیچھے کتنے ہیں وہ کرتا ہی جانتا ہے